بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم اتیکہ خان کے ساتھ ویلکم چھو خان اور سجانہ وید اتیکہ ایہوپ آپ سب بلکل خیریت سے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگے رسک میں ٹھے رو ٹھے رو ٹھے رو پر کتے ڈالتا رہے تو چلیں آج دہی جمعاتے ہیں موٹی ملائی والا دہی بہت ہی گاڑا دہی جو ہے گھر پر کس طرح اب بہت اچھے طریقے سے جمع سکتے ہیں بزار سے اچھا دہی جو ہے وہ آپ اب گھر میں تیار کر سکتے ہیں تو چلیں ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر دودھ لے لیا ہے کچھا دودھ لیا ہے میں نے اور بھینس کا دودھ ہے یہ اس کو ہم نے اب بوائل کرنا ہے فلیم کو پہلے اب ہائی کیجئے گا اور جیسے ہی اس کو اُبال آئے گا آپ نے فلیم کو میڈیم لو کر دینا ہے اور میڈیم لو فلیم کر کر آپ نے دودھ کو 8 سے 10 منٹ تک پکا لینا ہے کیونکہ دودھ اگر پتلا ہوگا لیں تاکہ وہ بہت اچھا سا جم سکے لو فلیم کے اوپر تقریبا میں نے 8 منٹ تک اس کو پکا لیا ہے اور یہ دیکھیں اس کے اوپر بہت اچھی سی ملائی بھی آگئی ہے سائٹ پر پرتن کے کناروں پر جو ملائی لگی ہوئی ہے اس کو بھی اتار کر آپ دودھ کے اندر شامل کر دیں اس کو پکاتی جاؤں گی تقریبا مزید 1-2 منٹ تک اور اس میں 1 ٹی سپون کے قریب میں چینی آئیڈ کر رہی ہوں یہ آپشنال ہے اس سے ویسے دہی کا ٹیسٹ تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے آپ چاہے تو اس کو بھی کر سکتے ہیں سائٹ کر کر اس کو ہلکا سا مکس کریں اور مزید 2 منٹ پکانے کے بعد فلیم کو آپ آف کر دیں جس پرتن میں آپ نے دہی جمانا ہے اس پرتن میں آپ دودھ کو نکال لیں اس طرح آپ چمچ کی مدد سے تھوڑا ہلا ہلا کر دودھ نکال لیں تاکہ اس کے اوپر تھوڑی سی جھاگ سی جو ہے وہ بندی رہے جس سے بہت اچھی ملائی کا ٹیکچر اور دہی کا ٹیکچر جو ہے بہت اچھا بنے گا اس پرتن میں میں نے نکال لیا ہے سٹیل کا برتن لے لیں مٹی کا برتن لے لیں جس میں بھی آپ اس کو جمانا چاہتے ہیں اب یہ بہت گرم ہے اس کو ہم تھوڑا سا تھنڈا کر لیں گے اتنا تھنڈا کہ جب آپ فنگر اس کے اندر ڈپ کریں تو وہ گرمائش کو برداشت کر سکے اتنا گرم ہم نے دودھ لینا ہے نیم گرم سے تھوڑا سا ہلکا گرم دودھ آپ نے لینا ہے جی تو یہ دیکھیں اب یہ ہمارے پاس سنڈا ہو چکا ہے اور یہاں پر میں نے بلکل ہاف کی سپون کے قریب دہی لیا ہے اس کو تھوڑا سا اب اچھی طرح سے پھینٹ لیں یا پھر آپ تھوڑا سا اس کے اندر پانی اٹ کر لیں تو اس کو ہم اس کے اندر ڈال دیں گے جاگ لگانے کے لیے بلکل تھوڑا سا دہی استعمال کریں زیادہ دہی اگر آپ لیں گے تو اسے کھٹا دہی جو ہے وہ جمے گا اس لیے بلکل تھوڑا اس طرح سے ایک دو تین جگوں کے اوپر تھوڑا سا ایڈ کر دیں اور بلکل ہلکا ہلکا آپ نے اس کو ہلا لینا ہے اس کو کبر کریں اور کسی ہلکے پتلے کپڑے کے اندر یا کسی بھی کچن ٹاول کے اندر آپ اس کو لپیٹ کر کچن میں کسی بھی کونے میں آپ اس کو رکھ دیں گرمیاں ہیں تو بہت زیادہ گرمائش کی ضرورت نہیں ہوگی اس لیے آپ اس کو رکھ دیں چار سے ساڑھے چار گھنٹے تک پہ لیے اس سے زیادہ مت رکھئے گا کیونکہ گرمی ہے تو دہی میں کھٹاس بھی پیدا ہو جاتی ہے اور وہ پانی بھی چھوڑ دے گا تو ساڑھے چار گھنٹے کے بعد یہ دیکھیں الحمدللہ بہت ہی زبردرز دہی جو ہے ہمارے پاس جم گیا ہے لیکن اب آپ نے اس کو ایک گھنٹے کے لیے فرج میں رکھنا ہے ایک گھنٹے کے بعد جب نکال لیں گے تو یہ دیکھیں ٹیسٹی یہ ہوتا ہے اس رمضان میں اپنے گھر میں دہی خود جمائیے گا کیونکہ ہوم میٹ is the best اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور بھی رمضان کی ریسپیز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو ضرور ویزٹ کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا پھر ملوں گی ایک نئے گھر بہت ہی مزیدار سے ریسپی کے ساتھ stay safe thank you very much and Allah Hafiz